ہائی فرنڈز ویلکم ٹو میر چینل ہوم ڈیکور بیشلپا آج کی اس ویڈیو میں ہم لیپناٹ کا بہت ہی سندر سا وول کلوگ بنائیں گے تو آپ جیسے کی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اتنا سندر سا ہم نے وول کلوگ بنائے ہیں گرین کلر میں ہم نے بنایا ہے تو آج ہم یہی سکھیں گے کہ ہم اس کو کیسے بنا سکتے ہیں پچھلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک ایم ڈی ایف بورڈ لینا ہے راؤنڈ میں اور اس کے بیچ میں میں نے ایک شیئر بھی کروا دیا ہے اب اس کا ڈیزائنگ بنانے کے لیے میں نے اس میں ایک پیپر کو بیچ میں فسا دیا ہے تاکہ میں اپنی کمپائز کی حلپ سے ڈیزائنگ کر سکوں یہاں پر میں نے ٹو راؤنڈ سرکلز لیے ہیں ایک بڑا ہے اور ایک بیچ میں چھوٹے والا ہے اور ڈی کی حلپ سے میں نے اس کی چار مارکنگ لے لی ہے جیسے ہم نے وارک لوگ کے نمبر لکھنے ہوتے ہیں اس اکورڈنگ میں نے اس کی چار پارٹس میں میں نے اس کو ڈیوائٹ کر دیا ہے یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں جیسے کہ میں نے اپنے وارک لوگ کے نمبر لکھ لیا ہے یہ جسٹ ایک آئیڈیا کے لیے ہے کہ یہاں پر ہی نمبر آئیں گے اب ڈی کی حلپ سے میں بیچ کے نمبر کی بھی مارکنگ لے لوں گے تو ایسے سارے ہم لوگ کے مارکنگ کے اچھے سے پورے ہم نمبر کے مارکنگ لگا لیں گے کہاں پہ ہمارا کون سا نمبر آئے گا تو یہ ہمارا ڈی کی حلپ سے سارا ہو گیا ہے اب میں نے ان کو اس کے لیے حلپ سے آؤٹر سرکل تک اس کو ملایا ہے آؤٹر سرکل پہ اس لیے منایا ہے تیکھی ہمیں آگے جو ڈیزائننگ کرنی ہے اس کے لیے بھی ہمارے پاس میزیمنٹ ہو تو اس طرح سے میں نے یہاں پہ اپنی پوری نمبرنگ لکھ لی ہے یہ ٹویل تک میری نمبرنگ ہو گئی ہے اب میں نے ایک سرکل اور لگایا ہے تھوڑا سا بڑا سرکل اس سے ہم لگائیں گے ہاں پر کمپاس کی حلپ سے اور بیچ میں یہ پیپر اس لیے رکھا ہے تاکہ ہم اپنی کمپاس کو گھم آبائیں بعد میں ہم اس پیپر کو نکال دیں گے تو یہ جو ہم نے نمبرنگ لگائی تھی اب میں جو تھوڑ سرکل پہ ہیں مہاں تک بھی اس کو پورا لے کر جا رہی ہوں جو ہم نے مارکنگ کے لیے لگائے تھے اس کا یہ بینیفٹ ہوگا کہ ہم نے آگے جو ڈیزائن منانا ہے اس کے لیے ہمیں پرپر میزیمنٹ مل جائے گی الگ سے ہمیں نہیں لگانے پڑے گی تو ہم نے جو میزیمنٹ لیے اس کی حلپ سے ہی اپنا ڈیزائن منانا سکتے ہیں تو یہ میرے پوری مارکنگ ہو گئی ہے ہمیں اس کا ڈیزائن لانا شروع کریں گے میں نے تھرڈ پارٹ سے ہی کمپاس کو ایسے گھمانا شروع کیا ہے اور ہاف پیٹلز میں ہی میں نے اس کو بنا کے ایسے چھوٹ دیا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں سارے ہی پونٹس پہ ہاف سرکل لگا رہی ہوں اب جو ہم اس کو ریورس میں گھمائیں گے تو وہ ہاف سرکل کپلیٹ ایک پیٹل کی فرم میں ہمارے پاس بن کر ریڈی ہو جائے گا تو اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگ رہا ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے تاکہ ہم اپنے چینل کو چینل پہ اور اچھے اچھے ویڈیوز لڑنے ویڈیوز لے کر آسکے تو ایسے میں نے پوری ان کی پیٹلز بنا دی ہے اور بیچ میں بھی میں نے دو سرکلز کو اور لگایا ہے تاکہ یہاں پر میں اپنے لیپناٹ کے ڈیزائن بنا سکوں جو میں نے وچ بنانی ہے اس کے لئے تو ایسے میں نے ایک سرکل اور لگا لیا ہے اب یہاں پر میں نے بیچ میں تین سرکل ہو گئے ہیں جو شروع میں ایک سرکل تھا اس کے اندر تین سرکلز اور آ گئے ہیں اب میں نے اس کی ڈیزائنگ بنائی ہے ڈیزائنگ آپ اپنے مدرس سے کوئی بھی بنا سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو اب یہ میں پاس کلے ہے کلے دو طرح کی ہوتی ہے اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اور ایک کلر کا بنا لیں گے تو یہاں پر یہ ایک کلر کی اس کو اب ہم نے فیوکول کی ہلپ سے یہاں پر لگانا ہے اور اس بات کے دھیان رکھنا ہے کہ جو ہمارے کوئلز ہیں وہ بلکل ہی ایکول ہوں اور لمبے ہوں بیچ میں بریکیچ کم ہوں تاکہ ہمارا آٹ بہت ہی فینشنگ سے دکھے کوئی کریکس اس میں نہ دکھے بیچ تو یہاں پر میرا ایک پارٹ میں پورا کلے لگ گیا ہے اس طرح سے دیرے دیرے پورے ہم نے آٹ پیس میں کلے لگانے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے کتنے لمبے لمبے کوئلز ہیں تو ایسے ہی ہم نے پورے لگانے بینہ بریکیچ کے اب جو ہم نے پیٹلز بنایا دی وہاں پر بھی میں اچھے سے کلے وک کر رہے ہوں اور یہ میرا پورا کلے سے بنکے پورا پیس میرا ریڈی ہو چکا ہے اب اس پہ ہم پینٹ شروع کرنے تو سب سے پہلے ہم نے اس میں بیس کوٹ کرنا ہے بیس کوٹ کے لیے میں وائٹ پینٹ ہی لے رہی ہوں ایشن کا تو آپ چاہے تو کسی بھی پینٹ سے کر سکتے ہو وائٹ میں جیسو سے بھی کر سکتے ہو کسی بھی طرح کا آپ یوز کر سکتے ہو پر میں نے یہاں پہ وائٹ پینٹ یوز کیا ہے اب یہاں پہ وائٹ پینٹ بائیں ہونے کے بعد ہم یہاں پہ کلرنگ کریں گے تو کلرنگ کے لیے میں نے گرین کلر لیا ہے آپ کو جو کلر پسند ہو آپ اس کلر سے اپنی والد لوگ کو ریڈی کر سکتے ہو میں نے آپ پہ ایک سرکل میں گرین کیا ہے بیچ میں ایک سرکل کو ہم نے میس کر دیا ہے تاکہ ہمیں ہمیں تھوڑا سا ڈیزائن ابنا کر سکے وائیسے ہی میں نے اپنا پورا والد گرین کلر سے کرنا ہے اس کی پیٹلز بھی ابھی گرین کلر سے ہی میں نے کی ہے بیچ میں میں نے تھری سرکلز کو چوڑا ہے وہاں پہ میں پینٹ نہیں کر رہوں گی وہاں پہ میں نے وائٹ ہی رکھا ہے تاکہ میں وہاں پہ اور ڈیزائنن کر پاؤں تو یہ میرے پیٹلز میں بھی اچھے سے کلر سپریڈ ہو پا رہا ہے کیونکہ ہمارا بیسکوٹ اچھا ہوتا ہے تو ہم کلر کو اچھے سے اپنے لگا سکتے ہیں اس میں ہمیں کوئی پراؤگرم نہیں آتی یہ میں نے پورا کلر کر لیا ہے کلر ڈرائی ہونے کے بعد اب ہم اس میں ڈیزائنن کریں گے یہ میرے پاس فیوکرل کی ٹیوبز آتی ہے اس کو 3D آٹ لائنر بولتے ہیں اس کی حال سے میں نے اس میں ڈیزائن منایا ہے آپ چاہتو کوئی بھی ڈیزائن منا سکتے ہو جو آپ کو پسند ہو اب آوٹر ایریہ میں میں نے میرے لگایا ہے تو ایسے ہی میں نے اپنا پورا آرٹ پیس کو ریڈی کرنا ہے کہیں پہ ڈیزائنیں کہیں پہ میررز کہیں پہ ڈوارٹ منڈالا بھی میں نے کیا ہوا ہے تو اس طرح سے آپ کو جو بھی انجھے طرح سے بھی ڈیزائن بسند ہو آپ اس طرح سے اپنی وال آٹ میں کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پوری آرے میں میرے لگائے ہیں باہر پیٹلز میں بھی میرے ہیں اندھر ایک لیر میں بھی میرے میں نے لگائی ہے اب یہاں پہ میں ڈوارٹ منڈالا بھی کر رہا ہوں تو ایسے ہی ہم نے پوری ہر چیز کو یوز کر کے اپنے آرٹ پیس کو ریڈی کرنا ہوتا ہے جو بھی کریٹیوٹی آپ یوز کرنا چاہتے ہو وہ کر کے اپنا سندہ سا ہول آرٹ پیس تیار کر سکتے ہیں تو یہ میرے پوری ہاں پہ ڈیزائننگ ہو گئی ہے آپ چاہے تو سکرین شوٹ لے کر بات میں آرام سے دیکھ سکتے ہیں کی کیسے میں نے ڈیزائننگ کی ہے اور نمبرنگ پیپر کو نکال دیا ہے وہاں پہ ہم نے اس کو بالکلو کے پارٹ کو اچھے سے فکس کرنا ہے نوچے پارٹ کو لگا کے اوپر اس کا اچھے ٹائٹ کر کے اور اس میں ہم اپنی میڈلز کو بھی لگا دے گی ایسے میں نے دونوں کو لگا دیا ہے اور یہاں پر میرا پورا والا پیس تیار ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سندر لگ رہا ہے کتنا بیٹی اور آسان طریقے سے ہم یہ بنا سکتے ہیں کوئی بھی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو بڑے آسانی سے بنا سکتے ہیں تو اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگے ہے تو لائک کیجئے چینل کو شیئر سبسکرائب کیجئے ویڈیو شیئر کیجئے تینکی سو